السلام علیکم دوستو میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دے اسلامی ورڈ یوٹیوب چینل دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں آپ تمام لوگوں کے لئے شبہ قدر کی ایک اور خاص سریج کے ساتھ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں شبہ قدر کی رات میں عبادت کس طرح سے کرنی ہے کون کون سی نمازیں پڑھنی ہے کتنی رکعت نماز عطا کرنی ہے اور نماز کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی ہے سب کچھ ہم آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو آپ آخر تک جروع دیکھئے گا دوستو چاہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیجی یا پھر گوگل کر لیجی آپ کو شبہ قدر کی اتنی ڈیٹیل والی نماز ہی پر بھی نہیں ملے گے آج ہم آپ کو چھے نمازیں بتانے والے ہیں یہ چھے نمازوں کے علاوہ ساتھ بھی نماز آپ کو شبہ قدر کے اندر نہیں بڑھنی ہے اور جو چھٹی نماز ہے وہ سب سے ادا امپورٹینٹ ہے اگر اس کو آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو شبہ قدر کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نماز نمبر ایک بارہ رکعت نماز نفل دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے تین سلام سے یعنی کی چار چار رکعت کی نیت کرنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رکعت نماز نفل شبہ قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود اور اخمی رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر نیت بانگ لیجئے اس کے بعد میں آپ سنا پڑے عوض باللہ بسم اللہ پڑے سور فاتحہ ایک مرتبہ سور علقد قدر ایک مرتبہ سور اخلاص پندرہ مرتبہ پڑے رکو اور سجدے بلکل آپ نماز کی طرح مکمل کریں اس طرح سے آپ کی ایک رکعت نماز مکمل ہوئی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے خڑی ہو جائے دوسری تیسری چوتھی تین رکعتوں میں آپ سور فاتحہ ایک مرتبہ سور علقد قدر ایک مرتبہ صور اخلاص پندرہ مرتبہ پڑے چوتی رکعت کے رکو اور سجد مکمل کر کے قائدے میں بیٹ جائے اور اتیات پڑے درود ابراہی میں پڑے اور دعا معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کر لے یہ آپ کی چار رکعت نماز مکمل ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے اگلی آٹھ رکعت بھی آپ چار چار رکعت کر کے ادا کر لے اور آپ کی بارہ رکعت نماز مکمل ہو جائے گی نماز نمبر دو دو رکعت نماز شب قدر کی خاص نیت اس طرح کرے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفیل شب قدر کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود ارخم رکعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر اس کے بعد دوستو آپ ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد میں سورہ القدر تین مرتبہ اور سور اخلاص ستائیس مرتبہ پڑے اسی طرح سے آپ اپنی دو رکعت نماز مکمل کر لے اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ دوستو جو بھی دعا آپ مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی جرور پوری ہوگی نماز نمبر تین تحزد دوستو سب سے پہلے آپ دو رکعت نماز نفیل تحزد کی نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفیل تحزد کی خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجود ارخم رکعبائی شریف طرف اللہ اکبر دوستو ہر رکعت میں آپ سور فاتحہ کے بعد میں قرآن پاکی تلاوت کریں جدہ سے جدہ صورتیں پڑے رکعت کو لمبا کریں اسی طرح سے آپ کو تحزد کی نماز پڑھنی ہے اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو ڈسکرپشن بوکس میں جا کر ویڈیو کل لنک آپ دیکھ لیں وہاں سے آپ تحزد کی نماز ڈیٹیل کے ساتھ میں سیکھ پائیں گے نماز نمبر چار تو رکعت نماز نفیل سلاة الحاجت کی پیارے دوستو اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے کوئی ایسی دعا آپ اللہ سے کرنا چاہتے ہو جو کئی وقت سے آپ کی دعا پوری نہیں ہو رہی ہے اور آپ اللہ سے آج التجا کرنا چاہتے ہو تو یہ دو رکعت نماز سلاة الحاجت کے آپ جروع پڑھیں اس کو پڑھ کر آپ رو رو کر گیڑ گیڑا کر التجا کریں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعا جروع پوری ہوگی اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو دسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے نماز نمبر پاچ سلاة التزبیح کی نماز دوستو سلاة التزبیح کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلاة التزبیح کو اپنی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ جروع پڑھو کیونکہ یہ بہت زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والی نماز ہے تو دوستو سلاة التزبیح کی نماز کا طریقہ آپ کو دسکرپشن بوکس میں مل جائے گا نماز نمبر چھے قضائے عمری نماز وہ نمازیں جو ہم سے پچھلے وقت میں چھوٹ چکی ہیں انہیں کہتے ہیں قضائے عمری نماز اور ان نمازوں کو پڑھنا سب سے زیادہ جروری ہے دوستو کیونکہ نفل نمازیں پڑھنا جروری نہیں ہے لیکن جو ہماری فرض نمازیں ہم سے قضا ہوئی ہے انہیں ہمیں پڑھنا بہت جروری ہے تو قضائے عمری ان راتوں میں جرور پڑھیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو جرابی پرسند آئے ہو تو دل سے اسے ایک لائک کر کے اپنے تمام قریبی لوگوں میں شیئر جرور کر دیجئے گا اللہ حافظ